ہیلو جی اسلام علیکم ایبیون کیا حال ہیں آپ سب کی جناب امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھا خوش اور خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جناب دو ہزار بیس گزر چکا ہے بہت سی اچھی اور کچھ بری آدھوں کے ساتھ بھی اور دو ہزار اکیس آ گیا ہے تو آپ سب کو میری طرح سے دو ہزار اکیس یعنی کے نیا سال بہت بہت مفارق ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سال کو ہم سب کیلئے خیر و برکت اور آفتت پدا بنا دیں ہمیں اس وباہ سے نجادتہ فرمائیں اور ہم سب کی تمام پریشان اور مشکلات کو بھلک فرمائیں آمین تو چلے جی اب ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ تین زبردہ سے ڈریس کی ڈیزائنز شیئر کرنے والی ہوں بہت پیارے سیمبل اور الیکنٹ ہیں یہ ویڈیو میں اپنی ایک پیاری سی سبسکرائبر برکیس محمد جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں ڈریس دیزائنگ کی شیئر کروں ان کے لئے بنا رہی ہیں تو چلے جی دیکھتے ہیں پہلے سے دیزائنز آپ پوری ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں اس سے پہلے اس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں جبکی مزدادار سی ویڈیو سیکھنے کیلئے جو تمام لوگ خاص طور پر جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ ویڈیو سیکھنے ہو سبسکرائب کریں یہ ساکتے ہیں ، کم کلر بہت بیاری ہے غیر روز بہت سوچ ہے پہلے ہم دیکھیں گے اس کو بعد ہم دیکھیں گے 제 لائف کے باتے ہیں پچھیں گے یہ شوارد رزائنگ جو بہت بہت سوچ ہے بعد ہم دیکھیں گے اس شوارد رزائنگ جو میں نے خود سے پہنے پہنے گئے میں نے خود پہنے پہنے ہوا ہے لوگ نے کھتے ہیں چلیں گے میں آپ کو انکھی دکھیں گے بہت سمپل اور بہت یارک پڑے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو لازمی اٹھ دی تو چلیں جی چلتے ہیں سب سے پہلے ڈریس نمبر ون کی طرف اس کی ویسے دیکھتے ہیں بہت سمپل اور بہت پیارا بلو کلر کا ڈریس ہے تو تو جناب یہ رہا ڈریس نمبر ون جو کہ بہت پیارا ہے اس کا غلہ اس طرح سے بنا ہوا ہے بلو کلر کا ڈریس ہے اور آورال یہ اس طرح کی شرٹ ہے مرینہ کا ڈریس ہے جو میں نے سٹی ٹاور سے لیا تھا پندرہ سو کا ٹو پیس چلیں جی اس کی پہلے ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس کا غلہ میں نے اس طرح سے بنتوایا ہے اس کے اوپر میں نے کیا کیا ہے بکرم لے کر بکرم کی کٹنگ کر کر اس کے اوپر اس طرح سے کپڑا چپکا کر وہ لگایا ہے جو کہ اس طرح سے گمسلائی میں لگا ہے اس طرح سے گمسلائی میں ہم لیں گے سارے اس طرح سے بنوا کر پہلے کپڑے کے لگوا کر یہ پنگ کلر کیونکہ اس کے پر پنگ کلر بہت پرومیننٹ تھا تو میں نے پنگ کلر کا کپڑا یوز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پسوٹ پیارا بن گیا اور گلہ اس طرح کا بن گیا آپ لوگ سکرین چھوٹ لے لیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے پر بٹنز لگائی ہیں وہ ہی کپڑے کے بٹن بنوا کر شرٹ کے ساتھ کے کپڑے کے بٹن بنوا کر میں نے وہ لگوائے ہیں جو کہ اس کو بہت پیاری لک دے رہے ہیں اس طرح سے اب اس کے بازو کی بات کی جائے تو بازو پر ہم نے کیا کی لگانا بازو اس طرح کے بن بہائے ہیں اس طرح سے وہھی color design جو ہم نے گلے کے اوپر بنوایا تھا اس durum اس طرح سے ہم نے بازو پر بنوا لیا اور اس طرح سے biber li가 کپڑے جو lige tweet Посکے بہت پیارے لگ رہے ہیں اس طرح سے ایک دو تین چار І پانچ پانچ اس طرح سے ٹرپس کے پر بنائیں گے بازو کے اوپر اسی طرح سے دوسرا بازو بھی اس کا سیم وہی طریقے سے بنایا ہے جو بہت پیارا لگ رہا ہے سکرین شورٹ لے لیں ہاں پلو ایسے اور اس کے بعد گلے کا بھی سکرین شورٹ لینے گلے پہ بھی ہم لوگ گلی لیتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 9 ٹوٹل گلے کے اوپر ہیں اور 5 بازو کے اوپر ہیں اب ہم نیچے سے بات کریں تو نیچے سے میں نے بالکل اسی طرح سے پلین شورٹ رینے دی لیکن نے اس کے اوپر کیا کیا اس طرح سے پلٹا لگوایا ہے اسی کپڑے کا جو جو نے گلے پہ اور بازوں بھی اس کی ہے اس کا ہم نے کیا کیا جی چاروں طرف ہم نے اس کا پلٹا لگا لیا اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ایسے سایٹ پر بھی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نظر آتا ہے پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے اس طرح سے نظر آتا ہے ھیک ہے پیچھے بھی اور ہم نے اسے بیک تکھا دیتی ہوں بیک اس کی بلکل سمپل ہے بلکل پلین کچھ بھی نہیں کیا بس وہی پارٹا جیسے ہم نے فرنٹ پر لگایا تھا اسی طرح سے ہم نے اس کو بیک پر بھی لگایا ہے ایسے کرکی چاروں درس نیچے بھی اور اوپر بھی تو چلیں اب میں آپ کو اس کی کیپری اچھا جی تو اب اس کے ہم کیپری کی ریزائنس دیکھتے ہیں بہت ہی جو ہے وہ بھی سمپل سی اسی طرح سے ہم نے کیا ہے مرینہ کی کیپری کیا تو اس کے میں نے نچے یہاں پر کیا کیا اس طرح سے میں نے اس کی کیپری پر بھی یہ دیکھیں ایک چھوٹا ایک بھڑا اور ایک پھر چھوٹا تین سٹیپ بنوائے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر ہم نے ایک کٹ دی دیا ہے درمیان بلے میں ایسے کرکے کٹ دی دیا آپ سکرین شوٹ لے لیں ایسے کرکے میں نے ہم کو ٹیبل پر بھی دکھا دی تھی تک کہ آپ دو گرہا ہم سے اور اس کیپری بھی ہم نے کیونکہ شرٹ اس کا شلوار کا کلر اتر رہا تھا اس لیے میں نے شرٹ کا کپڑا یوز کیا اور اسی طرح سے شرٹ کے بنوائے اور اسی کپڑے کے سیم ہم نے بٹن بنوائے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیار لگنے صرف تین سٹیپس ہیں اس طرح سے میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں آپ سکرین شوٹ لے لیں یہ دیکھیں ایک پہلے چھوٹا سٹیپ پھر بھڑا پھر چھوٹا اس طرح سے اوپر بٹن اور یہاں پر درمیان میں کٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا اور بہت سیمپل اور اضلالد لگتا ہے اس طرح سے اس پر نیچے بھی تو چالیں اب نیکس دیکھ لیتے ہیں اس وقت اس کا دوبتٹا میں آپ کو دکھا دیکھتی ہوں یہ اس کی اور لکھ ہے اس کی کیپری ایس کی شرٹ اور اس کے ساتھ میں دوبتٹا کیا 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 اس کے ساتھ میں ایک پنگ کلر کر دوبتٹا لیا اس طرح سے 핑ک کلر کر سیم میچ کر دیمیں اس کے ساتھ اور اس طرح سے اس کے ساتھ ہم نے موٹی والی لیس لگوا لی جو کہ بہت لی لگی کریپ کے رو بٹا ہے میں نے لی اس کے ساتھ جو کہ مجھے بہت چلے گا ساتھ میں موٹی والی لیس سکرین چھوٹ لے لیں لیس کا ایک میرے ہاں جی ایسا لیں سکرین چھوٹ آرام سے سکون سے بزار سے آپ یہ رہا جی ڈریس نمبر ٹو جو کہ بہت ہی پیارا سا پرنٹ ہے سمپل سا ڈیسنٹ سا کلر ہے لائٹ لائٹ سا بھی تھوڑے سا ڈاکش بھی اس کی اوورال لک ہے اس کو بھی میں نے شرٹ سٹیچ کروائی کلرہ میں نے اس کا اس طرح سے بنوایا ہے جو کہ بہت سمپل اور بہت پیارا لگ رہا ہے آپ سکرین چھوٹ لے لیں اس طرح سے کٹ رکھوا کر اندر ہم نے موٹی لگوا دی نہیں ہے جو کہ پہنا ہوں وہ بہت پیارا لگتا ہے اب یہ بازو کی بات کریں تو اس کے بازووں میں میں نے کیا کیا سمپل بازو ہوتے ہیں جو ایسے سٹریٹ کٹ والے بازو چھوڑی دار اس کو ہم کہتے ہیں کیسے دکھاؤں ہوں چھوڑی دار بازو بنوایا ہے میں نے اس کے اور اس کے پر میں نے کیا کیا یہاں پر میں نے سوٹ کے ساتھ کا بارڈر لگوا لیا اور یہاں پر اس طرح سے تین چیپس میں لیس لگوا لی جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پر یہ ٹچ بٹن لگا ہوا ہے ٹچ بٹن والا بازو یہ اس طرح سے میں نے لگایا اور یہ بھی اس طرح سے ہے سمپل سا ہے بڑا پیارا ساتھ اور اسی طرح سے وہی لیس جو ہم نے بازوں پر یوز کی ہے وہ میں نے اس طرح سے چاک پر لگوا لیا سائٹس پر اس طرح پر برینٹ پر بھی اور بیک پر بھی اور یہ اس کا نیچے بارڈر لگوا لیا سوٹ کے ساتھ کا ٹھیک ہو گیا اچھا دی یہ دیکھیں یہاں پر بھی لیس ہے میں آپ کو اس کی بیک تکھاتی ہوں سوٹ کی سکرین چھوٹ لے لیں آپ لوگ اب یہ اس کی بیک ہے بلکل سمپل پلین بیک کچھ بھی نہیں مطلب ہم نے اس پر نہ کروایا وہی چیز جیسے ہم نے فرنٹ پر لیس لگوای تھی وہی لیس ہم نے ادھر لگای ہے یہ لیس بہت پیاری ہے اور بہت زیادہ آج کل فیشن میں انہیں چھوٹی چھوٹی سی بہت پیاری لگتی ہے اور نیچے بارڈر سیم اسی طرح سے اچھا دی یہ رہی اس کی کیپری اس کین کلر کی کیپری تھی تو میں نے اس کے اوپر کیا کیا اس کی لیس بھی لیکنہیں تو میں کے سن کل کرمانہ میں مرمی یوں کیوں اس کی بیادی کسی پر کسی مرمانی میں نے درمیان میں ہکم پر لیس تھی یہاں پر بھی تین کلپس اور یہاں پر بھی لیس یہ اس نیس بہت پیاری لگتی ہے یہ بیو بہت باتت ہے اس کی لیس تھی پہنے کے لئےےkit لگ پہنے اس ویڈوں میں اس similarities گ Thiر سیا為什麼 آج کے مجال لیلن کا سوٹ ہے جو کہ میں نے ایٹین ہنڈرڈ کا لیا تھا راجہ صاحب سے تھری پیس ہے ساتھ میں اس کی لیلن کی شال ہے اس پہ بھی میں نے بورڈر پہ لیس لکھوالی تو وہ بہت جرا بن گیا اب میں آپ کو نا شرٹ دکھاتی ہوں جو خورتہ میں نے سٹچ کیا خود یہ راجی خورتہ جو میں نے سٹچ کیا تھا خدر کی شرٹ کا میں نے پاس پیس میں لے کر آئی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو خود سٹچ کیا بہت ہی پیارا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کلر تھا بہت مزے کا اس کو میں نے پرومیننٹ کرنے کیلئے شرٹ کو میں نے اس کے اوپر یہ والا کپڑا use کیا جو کہ لیلن کا کسی سوٹ کا بچ گیا تھا اور میں نے کیا کیا اس کو use کیا اور اس کا اس طرح سے ہم نے سارا کپڑا لگا کے اس طرح سے سارا گلا بنے لیا جو بہت پیارا لگ رہا ہے پھٹی والا گلا ہوتا ہے جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ لگا بنے لیا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر اس طرح سے دباؤں میں لیس لگائی جو کہ اس کو بہت زیادہ اٹھا دیا اور یہ بہت پرومیننٹ سوٹ ہو گیا اور بہت پیارا لگا پہن کر تو یہ کرتا میں نے سٹیش کیا تھا جینز کے ساتھ پہننے کے لیے اور میں جینز کے ساتھ پہن رہا ہوں اس کو اٹھا کر میں نے اس کے ساتھ جو انہیں بٹن لگا لیے اس کلر کے میں طبیعہ نگی اس کلر سے میچ کر کر تو آپ لوگ سکرین چوٹ لے لیں کلاب بہت پیارا اس طرح لگتا ہے بہنا ہوا کوئی بھی کرتا آپ نے جو جینز کے ساتھ پہننا ہو اس کے ساتھ تو یہ بہت اچھا لگتا ہے بازو پہ بھی میں نے اسی طرح سے کیا وہی کپڑا لیلن کا کپڑا ہے جو میں نے لگایا تھا اس کے اوپر کی در گیا بازو یہ لیلن کا کپڑا ہے میں نے اس کے اوپر وہی کپڑا لگا کے اسی طرح سے اور اسی طرح سے ہم نے کیا کیا لے اس لگائی اور اس کے اوپر بھی بٹن لگا دیئے جو کہ آئی تنگ لگے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ بٹن بازو پر لگے ہیں اور جو ہیں چار بٹن یہاں لگے ہیں گلے کے اوپر اسی طرح سے دوسرا بازو ہے اور نیچے میں نے کیا کیا بلکل سیمپل رہنے دیا اس کو اور نیچے سے میں نے اس طرح سے اس کے اوپر لیس لگا دی وہی والی لیس جو ہم نے اوپر لگائی تھی فرانٹ پہ بھی لگا دی اور بیک پر بھی میں آپ کو اس کی بیک میں دکھا دیتی ہوں سکرین شوٹ لے لو تو اسی سارے یہ اس کی بیک بلکل سیمپل اور پلین اسی طرح سے اور بس لیس لگائیے نیچے آنے پر اس سے کٹ کے یہ رہی لیس ٹھیک ہو گیا سو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو میرے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جانب کو سبسکرائب کرنا مات پولیے گا ملوں گی تو انشاءاللہ میں باپ سے نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا لہا پیس بائی